موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں سنیتا لکشماریڈی نرساپور اسمبلی حلقے سے بی آر ایس امید بار سابق رکنے اسمبلی راج گوپال ریڈی بی جے پی سے مصطفی کانگریس میں شامل ہونے کا کیا اعلان ہیڈ فونس لگا کر ماننگ واک، ٹرین کی ٹکر نوجوان کا ہاتھ الگ ہو کر گر پڑا اور کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ امتحانات لکھنے کی اجازت اور اب خبروں کی تفصیل بی آر ایس نے نرساپور اسمبلی حلقے سے تلنگانہ ویمنز کمیشن کی چیئر پرسن سنیتا لکشماریڈی کو پارٹی امید بار بنایا ہے پارٹی سربراوہ چیف منسٹر کے چندرہ شکھر راؤ نے نرساپور اسمبلی حلقے کے امید بار کے طور پر سنیتا لکشماریڈی کے نام کا اعلان کیا اس سلسلے میں انہوں نے نرساپور کے موجودہ امیلے مدن ریڈی کے ساتھ انہیں بی فارم حوالے کیا اسی موقع پر پارٹی نے مدن ریڈی کو جو فیلحال نرساپور امیلے کی حصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں کو آئندہ پارلیمانی انتخابات میں مدن ریڈی کے امید بار کے طور پر موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بی آرس پارٹی کی کور کمیٹی نے کیا ہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندرہ شکھر راؤ نے کہا کہ مدن ریڈی ایک سینئر لیڈر ہیں جو پارٹی کے آغاز سے میرے ساتھ ہیں وہ ایک لیڈر کے طور پر مجھے بہت عزیز ہیں جو پینتیس سال سے میرے ساتھ ہیں وہ میرے دائیں بازو کی طرح ہیں بھائی برابر ہیں پارٹی نے کتہ پربھا کر ریڈی کی جگہ میدک پارلیمانی حلقے سے مدن ریڈی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے بی آرس نے نرسا پور اسملی حلقے سے تلنگانہ ویمنس کمیشن کی چیئر پرسن سنیتا لکشمار ریڈی کو پارٹی امیدوار بنایا ہے پارٹی سربراوہ چیف منسٹر کے چندرہ شکھر راؤ نے نرسا پور اسملی حلقے کے امیدوار کے طور پر سنیتا لکشمار ریڈی کے نام کا اعلان کیا اس سلسلے میں انہوں نے نرسا پور کے موجودہ امیلے مدن ریڈی کے ساتھ انہیں بی فارم حوالے کیا اسی موقع پر پارٹی نے مدن ریڈی کو جو فیلحال نرسا پور امیلے کی حصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں کو آئندہ پارلیمانی انتخابات میں مدن ریڈی کے امیدوار کے طور پر موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بی آرس پارٹی کی کور کمیٹی نے کیا ہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندرہ شکھر راؤ نے کہا کہ مدن ریڈی ایک سینئر لیڈر ہیں جو پارٹی کے آغاز سے میرے ساتھ ہیں وہ ایک لیڈر کے طور پر مجھے بہت عزیز ہیں جو پینتیس سال سے میرے ساتھ ہیں وہ میرے دائیں بازو کی طرح ہیں بھائی برابر ہیں پارٹی نے کتہ پربھا کر ریڈی کی جگہ میدک پارلیمانی حلقے سے مدن ریڈی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے ریاست تلنگانہ کے مقتل ریلوے اسٹیشن کے خریب ایک حاصلہ پیش آیا اس حاصلے میں ایک نوجوان نے اپنے بائیں ہاتھ سے محروم ہو گیا مخامی افراد کے مطابق مقتل منڈل کے اوپر پر لیگاؤں کا نوین کمار ریڈی روز کی طرح آج بھی ماننگ واک کے لیے گیا ہوا تھا وہ کانوں میں ائر فون لگائے ریلوے ٹریک پر چل رہا تھا اسی وقت وہاں سے ایک ٹرین گزر رہی تھی اور ٹرین نے نوجوان کو ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں نوین کمار کا بایاں بازو جسم سے الگ ہو کر گر پڑا پٹری پر گر پڑا مخامی افراد نے نوجوان کو علاج کے لیے ہسپٹل منتخل کیا کرناٹک حکومت نے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ مسابقتی امتحانات میں شرکت کی اجازت دی ہے ہندو تنظیموں نے کرناٹک کے وزیر تعلیم اسی صدح کر کے حکم کے خلاف احتجاج کی دھم کی دی ہے جس پر وزیر تعلیم صدح کر نے تعلیبات کو ہجاب پہننے کی اجازت کے فیصلے کی تائید کی اور کہا کہ لوگ اس فیصلے میں آزاد ہیں وہ کیا پہننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے لوگ اپنے لباس کا فیصلہ کر سکتے ہیں صدح کر نے کہا کہ بعض لوگ اس معاملے میں غیر ضروری تنازعہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الجھن پیدا کرنا چاہتے ہیں میں نے ہر ایک کی آزادی کے حق میں فیصلہ دیا ہے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہیں نٹ امتحان کے رہنمانہ ہدایت کا جائزہ لینا چاہیے گزشتہ سال بی جے پی دور اقتدار میں تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی آیت کی گئی تھی جس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ ہوا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہے کرلا حکومت کے ماہ تحت تریوانگ کورڈ دیو سویم بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ آر ایس ایس سے وابستہ کوئی بھی شخص اب مندیروں میں کام نہیں کرے گا یعنی مندیروں میں آر ایس ایس کی انٹری پر پابندی لگا دی گئی ہے اس فیصلے کے بعد ہندتوہ تنظیم نے ریاست کا بایاں محاز حکومت پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ ریاست کے مندیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے دراصل حال ہی میں کرلا حی کورٹ کی طرف سے سری سرکار دیوی مندیر کو لے کر ایک حکم جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مندیر احاطے میں اسلحی کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ آر ایس ایس کی شاکھا مندیروں میں لگتی تھی اور آر ایس ایس کارکنان اسلحہ کے ساتھ پروگرام منقض کرتے تھے اس لیے عدالت نے انہیں مندیر سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اب تیروانکور دیو سومبورڈ نے اپنے ماں تحت آنے والے سبھی بارہ سو مندیروں میں آر ایس ایس کی انٹری پر پابندی لگا دی ہے اتر پردیش میں محکم تعلیم کی جانب سے چند روز سے مدارس کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور غیر منظور شدہ مدارس کو فوراں بند کرنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں بسورت دیگر مدارس کے ذمہ داران پر یومیاں دس ہزار اوپی جرمانہ آئیت کیا جائے گا یہ نوٹس محکم تعلیم کی جانب سے بچوں کی مفت اور لازمی تعلیم ایک دو ہزار نو کے سیکشن ایٹین کے تحت بھیجے جا رہے ہیں حکام کے مطابق پورے یوپی میں چوبیس ہزار مدارس ہیں جن میں سے سولہ ہزار مدارس تسلیم شدہ ہیں جبکہ آٹھ ہزار مدارس بغیر کسی اجازت کے چل رہے ہیں درین اصنا ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علمائے ہن نے یوپی حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے مدارس کو بھیجے گئے احکامات غیر خانونی تھے اس موقع پر تنظیم کی اتر پتے زلہ یونٹ کے سیکریٹری مولانا زاکر حسین نے کہا کہ ریاست میں مدارس کو صرف ایک مخصوص ورخہ بنانے کے لیے غیر خانونی نوٹس دے کر حراسان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو مدارس طلبہ کو مفتالی فراہم کر رہے ہیں وہ دس ہزار روپیے یومیاں ادا نہیں کر سکتے حماس کی پولیٹ بیوری کے رکن اسامہ حمدان نے عرب اسلام ممالک اور اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل کے غزہ پر حملے رکوانے کی کوشش کریں منگل کو بیروت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے عرب ممالک سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو بھی ختم کریں انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر امداد کے لیے راستہ کھلا رکھا جائے اور غزہ میں ملبہ ہٹانے کے آلاد امداد اور اندھن کو آنے دیا جائے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے تناظر میں دبی کی امارات ایرلین نے تل عبیب کے لیے اپنی پروازیں معتل کر دی ہیں ایرلینز کے ترجمان کے مطابق اسرائیل کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے جمان نے بتایا کہ ہمارے ساریفین عملے اور ساتھیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجی ہے تل عبیب آنے اور جانے والی پروازیں چودہ نومبر تک محتل رہیں گی واضح رہے کہ اسرائیلی بمباری میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور سات اکٹوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر بمباری کی تھی لیکن اس کے بعد سے جوابی کارروائی میں اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے اور ہزاروں جان بھاگ کر دیے گئے ہیں فلسطین میں حماس کی خید سے رہا پچیاسی سالہ اسرائیلی خاتون نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کی ہے اور کہا کہ خید کے دوران حماس کے ارکان کاررویہ دوستانہ رہا اور انہوں نے تمام ضروریات کا خیال رکھا بینو لخوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیر کی رات حماس کی جانب سے رہا کیے گئے دو خیدیوں میں سے ایک پچیاسی سالہ اسرائیلی خاتون یوشو لیفنشنس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اقوا کے دوران مارا گیا لیکن خید کے دوران ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان کے اقوا کنندگان نے انہیں غزا لے گئے اور پھر انہیں گلی زمین پر کئی کلومیٹر پیدل چر کر سرنگوں کے نیٹورک تک پہنچنے پر مجبور کیا گیا جو مکڑی کے جالے کی طرح دکھائی دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ لڑکوں نے ان پر راستے میں تشدد کیا لیکن انہیں اور چار دیگر افراد کو ایک کمرے میں لے جانے کے بعد اچھا سلوک کیا گیا وہاں سب کو عدویات بشمل طبی امداد فراہم کی گئی اسرائیلی خاتون کا کہنا تھا کہ حفاظت پر معمور لوگوں نے انہیں بتایا وہ لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں کوئی نقصہ نہیں پہنچائیں گے اسرائیل اور حماس کی جنگ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فلسطینی علاقے پر دراندازی کی اطلاعات کے درمیان لبنان میں مقیم حزباللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے حماس کے نائب سربراہ سالے الاروری اور اسلام جہاد کے سربراہ زیادال سے ملاقات کی بیروت میں حزباللہ کے المناٹیوی کے مطابق تینوں نے غزہ میں مزاہمت کے ذریعے حقیقی فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے مزید اقدامات پر تبادلے خیال کیا ملاقات کے بعد ایک مختصر بیان میں ان قائدین نے غزہ اور فلسطین میں مزاہمت کے لیے حقیقی فتح حاصل کرنے اور اسرائیل کی غزہ اور مغربی کنارے میں ہمارے مظلوم اور ثابت قدم لوگوں کے قلاف غدار اور وحشیانہ جاریحت کو روکنے کے طریقوں پر تبادلے خیال کیا معروف آستیلیائی کرکیٹر فواد احمد کے شیر خوار بیٹے کا انتخال ہو گیا اس بات کا انکشاف فواد نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا فواد احمد کی اہلیہ نے اس سال جون میں اپنے دوسرے بچے کو جنم دیا تھا بد خزمتی سے بچہ پیدائش سے ہی سہت کے بہت سے مسائل کا شکار تھا بچے کا ملبن کے رائل چنڈرن ہاسپٹل میں علاج کروایا جا رہا تھا جہاں اس کا انتخال ہو گیا فواد نے بتایا کہ بچے کی طبیعت بھی گڑ گئی اور وہ روا مہا کی 23 تاریخ کو انتخال کر گئے انہوں نے لکھا کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد میرا چھوٹا فرشتہ ایک تکلیف دار سخت لڑائی میں ہار گیا ہم اسے بہت یاد کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے غذا پر مسلسل حملوں کے درمیان اسرائیل کی پولیس نے مشہور فلسطینی اداکارہ اور سماجی کارکن میسا عبدالحادی کو گرفتار کر لیا ہے اسرائیلی پولیس نے میسا پر سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں ہماس کی حمایت کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہے فلسطینی اداکارہ عیسیٰ عبدالحادی کو منگل کے صبح نازت سے گرفتار کیا گیا ہے اسرائیلی حکام کے مطابق اداکارہ میسا نے کئی بیان دیئے ہیں جنہیں اکٹوبر کو یہودی ملک کے شہریوں کے خلاف ہماس کے ذریعے کیے گئے تشدد اور تباہی کی حمایت مانا جا سکتا ہے اسرائیل پولیس کے مطابق میسا نے اپنے سوشل میڈیا آکان پر اسرائیل اور غزہ کے درمیان ٹوٹی ہوئی سرحدی بار کی ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس کا عنوان تھا چلو برلنگ کے انداز میں چلیں پولیس نے کہا کہ یہ جنگ کو توڑنے اور تصویر کو گری ہوئی برلنگ کی دیوار کی طرح پیش کرنے کی ایک واضح اپیل تھی فلسطین پر لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ان حملوں کی وجہ سے ہر دن غزہ شہر مربے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے حملے میں اب تا غزہ میں ہزاروں بچوں بھی شمول پانچ ہزار سے زائد دوک شہید ہو چکے ہیں ام بیٹ کر اردنیوس کے اختتام سے خبل سرخیوں پر ایک نظر سنیتہ لکشماریڈی نرساپور اسمبلی حلقے سے بی آر ایس امید بار سابق رکنے اسمبلی راج گوپال ریڈی بی جے پی سے مصطفی کانگریس میں شامل ہونے کا کیا اعلان پڑا اور کرناٹک کے تعلیمی داروں میں لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ امتحانات لکھنے کی اجازت اسی کے ساتھ ہی ام بیٹ کر اردنیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے کا سبیحہ دبسم کو اجازت اللہ حافظ